یعنی بغیر فنڈز کے طالبان سے توقع رکھنا کہ وہ ملک میں امن و امان اور انسانی حقوق کا خیال رکھیں یہ زیادت ہی نہیں ہوگی یا ہم کہلیں کہ امریکہ امداد بحال کرنا ہی نہیں چاہتا یعنی یہ نیت میں کھوٹ والا معاملہ ہو گیا یہ کیا میسیج ہم دے رہے ہیں اب بلکل بات اگر کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بلکل اس وقت ہم لمبے لیٹ گئے ہیں امریکہ کے سامنے آئی ایم ایف خدا کے لیے ہمیں کروا دو کیا ملنا کیا ہمیں امریکہ سے کیا کیا ہم لینا چاہتے ہیں ان سے ونڈی شیرمن سے بات کر رہا ہے وہ عورت آپ کو یاد ہوگا وہ ادھر سے گزر کے گئی تھی اور ہندوستان میں جو اس نے بیان دیا تھا کہ پاکستان کی کوئی احمیت نہیں ہے بائیڈن ایڈمنیسٹریشن کے لیشن کے لیے ہمارے وزیر خارجہ کو بات نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے انٹرنل معاملات میں اس طرح آنے والے سفیر بات کر رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ایمبیسیڈر نہیں ایک وائس روئی آ رہا ہے لیکن یہاں پہ اتنی جیوز کے خلاف اتنی نفرت ہے انٹی جیوز نیریٹیو اتنا سٹرونگ ہے اور خاص کر کے جو عمران خان صاحب ہیں پاکستان کے اپاس آپشن کوئی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ وہ اسی پہ کھڑا رہے اور اسی پہ ڈٹا رہے جس کے اوپر پچھلے جو ہے وہ پچھتر سال سے ہم ڈٹے ہوئے ہیں اس کے کے علاوہ جس پاکستانی لیڈر نے بھی اسرائیل کو اگنائز کرنے کی بات کرنی ہے ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان یوز میں آپ کا سواگتہ اس ویڈیو کے انتے سیزاکھان بہت ٹینشن میں لگ رہی ہے اور وہ امریکہ کو کوش رہی ہے کہ امریکہ پیسوں کی مدد نہیں کر رہا تالیبان کو اور پہلے تو یہ امریکہ کے جانے پہ خوش ہو رہے تھے کہ یہ افغانستان سے جا رہے ہیں اب اس ہی امریکہ سے پیسے مانگ رہے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے پاکستانیوں کا رویہ کیا ہے اور اگلی ویڈیو میں ہلالی بھی بہت ٹینشن میں ہے وہ کہہ رہے کہ ہمارے فورن منسٹر شاہ محمود قریشی کو انٹری بلنکن نے ملنے سے منہ کر دیا اور اس کے جگہ وینڈی شرمن ملی ہے جو کہ بھارت میں جا کے پاکستان کے خلاف بیان دے رہی تھی اور اس کے علاوہ جو نیا امریکہ کا پاکستان کے اندر وہ تو اتنا خطرناک ہے اس نے پاکستان کی نیند اڑا دی ہے اور اگلے ویڈیو میں یہ بھی بتا رہے کمر چیمہ کس طریقے سے پوری دنیا اسرائیل کو ایکسپٹ کر دی ہے بس پاکستانی ایسا دیش ہے جو جیوز کے خلاف جہر اگلتا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے میں منع کر رہے ہیں آئیے فرینڈ سے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں آیا صاحب سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی کہ طالبان حکومت کے آنے کے بعد سے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور عالمی دنیا کو باور بھی کروا چکا ہے کہ افغانستان میں انسانی بہران کا خطرہ ہے لیکن عالمی برادری کی میں اگر بے حصی کا لفظ استعمال کروں تو شاید جسٹیفائیڈ ہوگا کہ عالمی برادری کی جو بے حصی ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی ہے کیا کہیں گے اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی امریکہ امداد کی ترسیل کا طریقہ کار نہیں بنا سکا یا ہم کہلیں کہ امریکہ امداد بحال کرنا ہی نہیں چاہتا یعنی یہ نیت میں کھوٹ والا معاملہ ہو گیا وہ چاہتے ہیں کہ طالبان اتنے دباؤ میں آ جائے کہ جو ہم کہے وہ طالبان مانے لیکن بغیر فنڈز کے طالبان سے توقع رکھنا کہ وہ ملک میں امن و امان اور انسانی حقوق کا خیال رکھیں یہ زیادت ہی نہیں ہوگی امریکہ ڈیمانڈ کرتا ہے یا دوسرے جو ویسٹرن ممالک ہے کہ افغانستان میں آل انکلوسف حکومت ہونی چاہیے یہاں تک تو ہم مانتے ہیں کہ وہاں پہ جتنی بھی قومیت ہیں اتنے سیٹیز ہیں ان کے رپریزنٹیشن تو ہونی چاہیے لیکن جو آل انکلوسف ہے وہ دنیا میں کہیں کسی اور ملک میں ہے آل انکلوسف زفر حلالی صاحب چائنہ کے حوالے سے بڑی ہماری پوزیشن واضح رہی ہے جبکہ ہم امریکہ کے بڑے قریبی علائی بھی تھے مشرف صاحب کے زبانے میں اور ہمیں بڑا سٹیٹس دیا ہوا تھا انہوں نے تب بھی چائنہ کے حوالے سے ہماری پوزیشن بہت واضح تھی اب تو ہم ان کے کسی بلوک میں بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور وزیر خارجہ جو ہیں وہ کال کرتے ہیں تو آگے سے وینڈی شیرمن ان سے بات کرتی ہیں بظاہر تو یہ ایک اچھی چیز لگتی ہے پاکستان کی جو پاکستان نے ریچ آؤٹ کیا لیکن کچھ لوگ اس میں بات کر رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اب وزیر خارجہ کو وزیر خارجہ سے یہ بات کرنی چاہیے تھے نہیں یہ تو بالکل صحیح ہے وزیر خارجہ وزیر خارجہ سے بات کرتا ہے اور اگر وینڈی شیرمن سے بات کر آیا ہے تو وہ عورت آپ کو یاد ہوگا وہ ادھر سے گزر کے گئی تھی اور ہندوستان میں جو اس نے بیان دیا تھا کہ پاکستان کی کوئی احمد نہیں ہے بائیڈن ایڈمینسٹریشن کے لیے ہم ان کے ساتھ بس ایک ٹرانزیکشنل ٹرانزیکشنل ریلیشنشپ بیسکلی ہے افغانستان کے بارے میں اور اس سے لازہ کچھ نہیں ہے تو آپ لوگ ٹکر نہ کریں وہ تو ان کو سیدھا بمبئی میں پبلکلی کہا تو منڈی شیرمن نے تو بتا دیا آپ کو کہ آپ نے اس کو فون کر کے مجھے سمجھ نہیں آرہی کیا ایکسپلینیشن دینا تھا آپ کو آپ نے تو ایک دیڑ دو صفحے کا ایکسپلینیشن دے دیا ہے فورین آفیس کے ترو اور کیا کرنا تھا آپ کو شروع میں بہت سارے لوگوں نے جب یہ کہا کہ اگر ٹیلی فون نہیں آیا جو بائیڈن کا تو اس کے بعد وزیراعظم صاحب کی طرف سے اور پی ایم آفیس کی طرف سے یہ چیزیں لیک کی گئیں جنرلسٹوں کو کہ اب ہم بھی صدر سے کم کسی سے نہیں بات کریں گے یہ کیا میسیج ہم دے رہے ہیں اب بلکل بات اگر کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بلکل اس وقت ہم لمبے لیٹ گئے ہیں امریکہ کے سامنے آئی ایم ایف خدا کے لیے ہمیں کروا دو کیا ملنا کیا ہمیں امریکہ سے کیا کیا ہم لینا چاہتے ہیں ان سے کیونک بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی آنے والا امبیسیڈر اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے اس طرح کی باتیں کرتا ہے جو ایک سوورن ملک جو ہے وہ اس کی سوورنیٹی کو پوٹن قویسچن ہے تو پھر کیا کیا جائے جی حلالی صاحب آپ فرما رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے میں آپ نے اس کی ذکر نہیں کی یہ جو امبیسیڈر بلوم آ رہا ہے اس کا آپ نے گواہ نہیں دیکھا فورن یہ یہ فورن ویلیشنز کمیٹی کے سامنے کمال کی بات کی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ امبیسیڈر نہیں ہے ایک ویس روئی آ رہا ہے ایس نے کہا ہے کہ میں دیکھوں گا کہ پاکستان سے ٹریررزم ختم ہو جائے گا ہم لشکر تائبہ اور جائش محمد کو ختم ارے بھائی جائش محمد لشکر تائبہ وہ تو ہندوستان کے خلاف تھے نا بقول تو اگر وہ ہندوستان کے خلاف تھے آپ تو پھر ہندوستان کا کام کرنے ادھر آ رہے ہیں اچھا پھر اس کہتا ہے کہ ہم جو ہیں میں دیکھوں گا کہ پاکستان میں جنرلیزم کو جنرلیزم کو ہیرس نہیں ہوں گے اور ہیومن رائٹس ہو گا یہ اپنے آرم فورسز کمیٹی میں پبلک ٹیسٹیمنی میں جب ایسے چیز کہتا ہے تو جب آپ پاکستان میں پوسٹڈ ہیں یہ ایسی بات کرنا اس کا مطلب انڈائریکٹلی تو یہ ہے نا کہ سمہا پاکستان کی انوالمنٹ ہوگا اگر وہ ایک سیف ہیون بن جائے بھئی ہمارا انوالمنٹ کیسے ہوگا ٹی ٹی پی تو ہمارا دشمن ہے ایک خبر نے ہیڈلینز بنائی ہیں مسلم ورڈ میں اور وہ یہ ہے کہ سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو ریگنائز کرنے کے لیے تیار ہیں اگر دوہزار دو کا جو عرب انیشیٹا پروپوزل ہے وہ پیس کا وہ سعودی اسرائیلی مان نے ابھی کچھ عرصہ پہلے اس طرح ہوا ہے کہ بیس امریکن جویش لیڈرز تھے جنہوں نے سعودی عرب وزٹ کیا ہے اور انہوں نے سینئر افیشل سے وہاں ملاقاتیں کی ہیں اور وہ تقریباً چھ سعودی عرب کے منسٹرز اور سینئر ریپریزنٹیٹیو جو کہ روائل فیملیز ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں اور پاسیبیلٹیز ریویو کر رہے ہیں اسٹیپلش کر رہے ہیں کہ سعودی عرب یعنی ریاد اور تعلویب کو کس طرح مزید انگیج کیا جا سکتا ہے اب یہ جو چیزیں ہیں یہ پاکستان کے لیے بڑی ازاری بات ہے اور سعودی فورن منسٹر جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اسرائی کے ساتھ نوملائز کریں گے تعلقات تو یہ ہمارے لیے یہ خطے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بینیفیشل ہے پاکستان کے پاس آپشنز کوئی نہیں ہیں سوائے اس کے کہ وہ اسی پہ کھڑا رہے اور اسی پہ ڈٹا رہے جس کے اوپر پچھلے جو ہے وہ پچھتر سال سے ہم ڈٹے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جس پاکستانی لیڈر نے بھی اسرائیل کو ایک اگنائز کرنے کی بات کرنی ہے ہمارے لیے یہ ایک ہماری حکومت کے لیے یہ کیوٹک سیچویشن ہوگی لیکن یہاں پہ اتنی جیوز کے خلاف اتنی نفرت ہے انٹی جیوز نیرٹیو اتنا سٹرونگ ہے اور خاص کر کے جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے یہ بڑا کلیر رکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ نہیں مانیں گے